اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بلال عباس کی گرفرن کے بارے میں بلکل ٹھیک سنے آپ لوگانے ہیں تو اس پر میرے چینل سبسکرائب کریتے ہیں اور ویڈیو لائک کریتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریجئے تاکہ لیٹس اپ جیت آپ تک چل دی ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بلال عباس ایک بہت فائن ایکٹر ہے اور بلال عباس کے جتنے ڈرومیں آتے ہیں وہ بہت اچھی سٹوری والے ہوتے ہیں پیار کے ست کے اور چیخ اور جتنے بھی ڈرومیں آئے ہیں ان کے وہ بہت فیمس بھی ہوتے ہیں ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں ان کی فائن فرنگ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہیانسوم بھی ہیں تو اس کے جیسے جو ان کی فائن فرنگ ہے وہ لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ بلال عباس کی گرڈ فرنڈ کون ہے تو بلال عباس نے ایک ٹیلی فلم کی تھی جس کا نام تھا ایک جھوٹی لف سٹوری لیکن وہ جھوٹی لف سٹوری ایک سچی لف سٹوری میں بدلتی جا رہی ہے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ایک بہت ہی فائن ایکٹرس ہے جن کا نام ہے مدیہ امام مدیہ امام جنہوں نے مقدر میں کام کیا تھا اور بہت سائے راماز میں بھی کام کیا تھا وہ اور بلال عباس جو ہے ایک ریلیشنشپ میں ہے ابھی اس وقت اور یہ باتہ بھی ڈسکلوز نہیں ہوئی بیٹ میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا رہی ہوں اور بلال عباس کا پہلے ریلیشنشپ رہے چکا ہے رمشا خان کے ساتھ لیکن یہ والا پیر بہت کیوٹ ہے مجھے بہت کیوٹ لگا اوفیسلی بہت ساری لڑکیوں کے دل ٹوٹیں گے لیکن جیسے میں آپ سب بتاتی چلوں کہ یہ ویسے بات اتنی زیادہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بلال عباس اور مدیہ امام شیعہ ہیں دونوں تو اس لئے کوئی پروبلم بھی نہیں ہوگی ان کو کیونکہ اکثر پیرنس کو پروبلم ہوتی ہے تو شیعہ سننی والے پروبلمز میں تو اس وجہ سے ان لوگوں کی بہت ایزی سے شاتی بھی ہو سکتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کوئی کپل کیسا لگا اور آپ کس کے بارے میں جانا چاہیں گے ماہ آلی کے بارے میں یا اکرازیز کے بارے میں آگے جانا چاہیں گے ان کی ڈیٹیلز تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کے سلے کے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ